بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ ساتھ ہوں میرے کہ آپ ساتھ ٹھیک ٹھاک ہوں گے فرینڈز آج پھر ہم آئے ایک نئے سٹائل کے ساتھ آج ہم بیچ کی مانگ کے ساتھ آپ کو اپن بیک آمنگ کے ساتھ ہیر سٹائل بنانا بتا رہے ہیں سب سے پہلے میں نے کی کیک اس سے پہلے میں نے کبھی آپ لوگ کو بندیا اس طرح سے لگانا نہیں بتایا آج میں جس طرح سے بتا رہی ہوں سب سے پہلے ہم نے ایک لیئر لینی ہے اور لیئر لینے کے بعد اس کو ہلکی ہلکی بیک کوم کرنی ہے اور اس کو سپری کر دینا ہے تاکہ وہ جو لیئر ہے آپ کی THO겠어요 اس میں تار لگانی ہے تار میں یعنی ہم نے فائن پین کے اندر بندیا لگانی ہے بندیا کے ساتھ لے کے بیک کومنگ کے اندر سے نکال دینی ہے نکالنے کے بعد اور بالوں کے ساتھ ہی ہم نے ایک گرہ لگا دینی ہے یہ ذرہ flexible ہوتی ہے تو easily لگ جاتی ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ہم backcomming بناتے ہیں اس کے اندر بلکل بھی بیچ کے اندر سے بال نہیں کھلتے اس کے بعد باقی سارے والوں کو لینا ہے اور ان کو backcom کر دینا ہے backcom کرنے کے بعد ہم نے جو پیچھے کی لیئرز ہیں آہستہ ایسا ان کو بھی لیتے جانا ہے ایون کے جن کے اوپر ہم نے flexible تار لگائی تھی اس کو بھی لے لینا ہے اور ان کو بھی backcomming کرتے جانا ہے یہ دیکھیں گے backcom بالکل اندر اندر کی سائٹ پر ہونی چاہیے تاکہ ذرا خوبصورت لگے اگر آپ کی نہیں بنا سکیں گے سانسے تھی سپری کر دیا ہے تاکہ اندر سے یہ ہولڈ کر لے پکڑ لے بالوں کو اور اچھی طریقے سے تاکہ یہ جو اوپن بیک کمیں گے یہ کھل لینا فرینڈ جن جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جل دل دی سے آج میں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ان کے لیے بہت زیادہ تینک فل کے وہ کمنٹس کرتے ہیں کہ پڑ کے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور ان کے کمنٹس کے مطابق میں فیصلہ کرتی ہوں کہ آج میں نے کس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں بلکل اوپن بیک کمیں ہماری تیار ہو گئی ہیں ماشاءاللہ کلائنٹ کے بال بہت لمبے تھے بہت پیارے تھے نیچے تک کہ ہم نے ویڈیو کیمرے کے ساتھ آپ کو ابھی دکھانی سکیوں تھوڑی دیر میں فائنل لک میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کے حبال کتنے لمبے تھے اور بہت پیارے لگ رہے تھے اس کے بعد ہم نے فرنڈ سے لینا ہے کیونکہ ان کی بیچ کی مانکے ہیں اس لیے ہم نے فرنڈ سے لینا ہے ایک ایک لیئر کو لیتے جانا ہے اور اس میں بیک کامنگ کرتے جانا ہے آپ یہ دیکھیں کہ بیک کامنگ کس قدر کمپلسری ہوتی ہے کہ کوئی بھی اسٹرائل ہے تقریباً وہ بیک کامنگ کے بغیر بنتا نہیں ہے ہر لیئر کو لینا ہے اور اس کو بیک کامنگ کرتے جانا ہے بیک کامنگ کرنے کے بعد آپ نے ان کو تھوڑا اسٹریٹ کر دینا ہے اسٹریٹ کرنے کے بعد پھر ہماری وہی ٹیکنیک ہوتی ہے ون بائی ون ہم نے نیچے سے لیئر لینی ہے فرنڈز اس کے ساتھ اسی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ نیکس جو ہمارا ٹیٹوریل ہوگا انشاءاللہ وہ برات کی ورائیڈل کا ہوگا فل میک اپ ٹیٹوریل ہوگا کیونکہ اکثر ہم جب ہیر سٹائل دے دیتے ہیں تو اتنے کمنٹس آتے ہیں کہ میں ٹیٹوریل پلیز پلیز میک اپ کبھی دے دیں تو آپ یاد رکھیں کہ ہر کلائنٹ اپنا فیس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے پاس اوریجنل کلائنٹ ہوتے ہیں ہم نے کبھی بھی موڈل ہائر نہیں کی کہ سپیشل موڈل ہائر کر کے آپ کو کوئی کام سکھائیں یہ تمام ہمارے اوریجنل کلائنٹ ہوتے ہیں اور یاد رکھیں اوریجنل کلائنٹ ہر کلائنٹ اپنا فیس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو نیچ جو ہماری ویڈیو ہوگی انشاءاللہ وہ برات کی پوری مکمل برائیڈل کی میک اپ ٹیٹوریل ہائری سٹائل کی ہوگی تو آپ لوگ دیکھنا بلکل بھی نہیں بھولیے گا اور جلدی اردی سے آ جائے گا میرے چینل کی طرف اور پھر مجھے اچھے اچھے کمنٹس کر کے بتائیے کہ کہ مزید آپ لوگوں کو کس طرح کی ویڈیو ہم بنا کے بتائیں ہمارے برائیڈل میک اپ میں کس چیز کی کمی ہے یا آپ لوگ کو کیا چیز سیکھنا ہے اب آپ یہ دیکھیں جتنی لیئرز ہم نے الیدہ الیدہ لی تھی اور ان کو بیک کام کی تھی اب ہر لیئر کو لے لے کے ہم نے اس ٹریٹنر کے ساتھ ان کو ٹرن آؤٹ کر دینا ہے پہلے آپ کر کر کے رکھتے جائیں اس کے بعد آپ لوگ نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے ایک دم سیٹنگ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کے پہلے آپ اس ٹریٹنر کرتے جائیں اور کرنے کے بعد آپ سارے جب سارے آپ نے لیئرز رکھتے جائیں دیکھیں جس طرح سی یہاں پہ کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کی سیٹنگ کر لیں گے بلکل اسی ٹیکنک کے ساتھ ہم نے اوپر والی لیئر بھی کرنی ہے اور اوپر والی لیئر بہت نیٹ اور فائن ہونی چاہیے دیکھیں یہاں پہ ہم کوئی شائنی سپرینی استعمال کریں اس ٹریٹنر سے ہی ہر چیز اتنی نیٹ اور خوبصورت ہو جاتی ہے کہ ضرورت نہیں پڑتی کہ بہت زیادہ شائنی سپر استعمال کیے جائیں یہ دیکھیں یہ فرنٹ کا ہمارا لوک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنی لیئرز ہم نے لیئے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ ان کو اندر کرتے جانا ہے کرنے کے بعد جو پیچھے والی لیئرز ہیں بلکل نیا پہریے سے آپ نے نکالتے جانا ہے اور اس کو بھی اسی طریقے سے ٹرن آؤٹ کرتے جانا ہے تاکہ یہ جو ہمارا فرنٹ کا سٹیل شورٹ بنیا یہ پورا لانگ ہو جائے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبکرائب لائک شیئر ضرور کریے گا اور ہمیں کمنٹ بھی ضرور کریے گا اور یاد رکھے گا کہ نیکسٹ ویڈیو ہماری برائیڈل کا ٹوٹوریل ہوگا فل برات کی برائیڈل کا میک اپ ٹوٹوریل ہوگا اس لیے دیکھنا بلکل بھی نہیں بھولیے گا شکریہ شکریہ